اسلام علیکم میں ہوں نادر حسین نادر اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیورٹ چینل فل لائٹ وید نادر حسین نادر ناظرین شو بز کی دنیا میں جب فنکار اپنے کیریئر کے عروج پر ہوتے ہیں تو دولت شہرت اور مقبولیت کے خمار میں ایسی حرکتیں بھی کر جاتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ان کے نام کا حصہ بن کر گردش کرتی رہتی ہیں ہدایتکار اسلم دار کی رنگین اردو رومانی فلم وعدہ کی آؤٹڈور شوٹنگ کے دوران مری میں دو اداکارہوں کا آج ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جو کبھی نہیں بھولایا جا سکے گا اداکارہ آسیا اور اداکارہ سائقہ نے کس طرح نشے میں دھتھ ہو کر ایک دوسری کو گندی گالیاں نکالیں اور ان کے اس تاریخی جھگڑے نے ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ دیکھنے والے بھی شرم سے پانی پانی ہو گئے آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کرنے تاکہ آپ کا اور حبارہ ساتھ مستقل بنا رہے آسیا اس دور میں فلم انڈسٹری کی مقبول ترین ہیروین تھی میں ذکر کر رہا ہوں ستر کی اس دہائی کا جسے فلموں اور فنکاروں کا گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے آسیا اردو اور پنجابی فلموں میں یکسان طور پر مقبول تھی اور اسے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر دوسری فلم میں کاسٹ کیا جا رہا تھا دولت شہرت اور مقبولیت کی دیوی اس پر پوری طرح سے مہربان تھی دوسری جانب سائکا کی بھی فلموں میں اچھی خاصی ڈیمانڈ تھی بڑے بینرز کی فلموں میں اسے سائیڈ ہیروین یا دیگر کرداروں میں خوب کاسٹ کیا جا رہا تھا جبکہ دوسرے درجے کی بے شمار فلموں میں وہ ہیروین کے کردار بھی ادا کرتی دکھائی دے رہی تھی آسیا اور سائکا کئی فلموں میں ایک ساتھ کام بھی کر رہی تھی یہاں تک کہ سائکا کے پاس بھی وقت کی بہت کمی ہوا کرتی تھی کیونکہ وہ بھی فلموں کی مصروف ترین اداکارہ بن چکی تھی جب سب کچھ پاس ہو تو پھر فنکاروں کے مزاج بھی آسبان پر ہی رہتے ہیں اور وہ اپنے فری ٹائم کو انجوائے کرنے کے لیے جوہے اور شراب جیسی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں فلم وعدہ کی شوٹنگ کے لیے آسیا اور سائکا مری کے ایک بڑے ہوتل میں ٹھہری ہوئی تھی فراغت کی ایک شام کو رنگین بنانے کے لیے یہ دونوں اداکارہیں بھی شراب سے لطف اندوز ہو رہی تھی رات کے ڈھلتے ڈھلتے مشروب مغرب نے اپنا رنگ دکھایا تو خود کو ایک دوسری سے بڑی اداکارہ ثابت کرنے کی بحث چھڑ گئی یہ بحث اور تقرار پہلے تلخی اور پھر باقاعدہ جھگڑے کی صورت اختیار کر گئی بات پہلے تو گندی گالیوں تک پہنچی اور پھر دونوں نے ہاتھا پائی شروع کر دی جس کے نتیجے میں ان دونوں نے ایک دوسری کے بال نوچنے شروع کیے بات یہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ بڑھتی ہی چلی گئی اور یہ دونوں اتنی بدمست ہو گئی کہ گتھم گتھا ہونے کے بعد آسیا نے سائکا اور سائکا نے آسیا کے کپڑے پھاڑ کر ایک دوسری کو ننگا کر دیا یہ تماشا ہوتل کی لوبی میں موجود لوگوں اور سٹاف نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مفت میں وہ نظارے دیکھے جو انہیں پردہ سکرین پر بھی دیکھنے کو نہ ملے تھے ہوتل انتظامیہ کی شکایت پر فلم کے یونٹ اور ساتھی اداکاروں کی مداخلت سے آسیا اور سائکا کو بڑی مشکل سے قابو کیا گیا اور انہیں ان کے کمروں تک پہنچایا گیا رات کی نیند کے بعد نشے کا خمار اترا تو ہدایتکار اسلم ڈار اور وحید مراد سمیت یونٹ کے خاص لوگوں نے ان دونوں اداکاروں کی بھرپور سرزنش کرنے کے بعد ان میں صلاح کروا دی آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام کیسا لگا ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکان کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بروقت پہنچ سکے جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی بہت دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ